سبسکرائب کیجئے نیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیم ٹیکنیکل ٹی وی میرا نام نیم شہزاد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہر ویڈیو کی طرح ایک اور زبردست اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں دوستو جو ہمارے کام کرنے والے سینئر دوست ہیں وہ تو ویڈیو کا سٹارٹ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ ویڈیو میں کیا ہونے جا رہا ہے بہرحال ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک نیم ٹیکنیکل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ مزید بہت اچھی اچھی انٹریسٹنگ ویڈیو آنے والی ہے اس چینل پہ تو جی دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا دوستو جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ یہ تھمبلز جو ہیں یہ روٹری کے اوپر بنے ہوئے تھمبلز کے اوپر بہت فکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب اس کی کنڈیشن ہو جاتی یہ والی یعنی کہ یہ بلکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کے بنے ہوئے تھمبل جو ہیں جب وہ بلکل بیکار رخصہ ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر یہ ہمارے جو وائر والا تھمبل ہے وہ بلکل بھی فکس نہیں بیٹھتا یہ والا تھمبل بلکل بھی اوپر نہیں بیٹھتا فکس نہیں ہوتا اور نتیجہ تن ہوتا یہ کہ ہم اس کو لگا کے آتے ہیں اور ہماری ورشوپ پہ رٹن آنے سے پہلے ہی کسٹمر کی دوبارہ کمپلین آ جاتی ہے کہ بھائی وہ دوبارہ اسی بند ہو گیا تو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ وائر دوبارہ برسٹ ہوئی ہوتی ہے تو دوستو اس کا سلوشن ہے یہ والے کنیکٹر صحیح ہے جو کہ ایزیلی ہمیں الیکٹرک سٹور سے اویلیبل ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ دوستو آپس میں یہ کنیکٹر جڑے ہوئے ہوتے ہیں میں نے ان کو آری کے بلیڈ کی مدد سے ابھی الادہ کیا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائر وغیرہ کے جوائنڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اوپر یہ سکرو لگے ہوتے ہیں اور یہ آر پار اس طریقے سے ایک بوش بنا ہوتا ہے اور اس میں یہ ہول ہو کے یہ سکرو لگے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی وائر کو جوائنڈ کرنے کا بہترین اور زبردست جو ہے وہ طریقہ ہے تو دوستو یہاں سے آپ نے اس کو آری بلیڈ کی مدد سے کاٹ کے الادہ کر لینا ہے جو کہ بیچ میں ایک آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ ہو جائیں گے الادہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بقاعدہ آری کی نشان وہ کٹ کا بنا ہوئے تو یہ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے آلریڈی الادہ کر رکھے ہیں ایزی لی الیکٹرک سٹور سے آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں تو دوستو یہ یہاں پہ جو تھمبل برسٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اوپر بار بار لگا کے پھر بھی آپ کا کام جب نہیں سیٹ ہوتا یہ تھمبل اس کے اوپر جب لگانے کے باوجود آپ کو بار بار ری کمپرین کا سامنا ہوتا ہے تو دوستو اس میں ہوتا ہے فلیکچویشن بہت زیادہ اور اس وجہ سے وہ آئے دن برسٹ ہوتا رہتا ہے تو اس کے لیے یہ سلوشن زبردست آزمودہ میرا پریکٹیکل صحیح ہے تو یہ آپ کو میں اس کا ایک زبردست سلوشن بتانے جارہا ہوں اس طریقے سے دوستو آپ نے اپنی وائر کے آگے سے تھمبل کو تو کٹی دینا ہے اور اس کو اس کنیکٹر میں اس کا اسکرو لوس کر کے ہاف وائر اندر گسیڑ دینی ہے اس میں انسٹ کر دینی ہے اور پھر اس کو اسکرو ڈرائیور کی مدد سے اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینے کس دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے آپ نے یہ اٹیچ کر لینا ہے اسی طرح دوستو آپ نے اس وائر کو بھی یعنی تھمبل تو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ آپ نے کٹ دینے اس وائر کو بھی چھیل لینا ہے اوپر سے اور ڈبل کر لینا ہے اور اسکرو کو آلریڈی میں نے اس میں لوس کیا ہوا تھا اور اس میں وائر کو انسٹ کر کے اس کو بھی ٹائٹ کر لینا ہے اور اسی طرح یہ میں عمل تیسری وائر کے ساتھ بھی کروں گا دوستو میں یہاں پہ ایک چیز بلکل بولنا چاہوں گا وضاعت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ ایسا اس کا سلوشن ہے ایسا اس کا حل ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ آلریڈی اگر پتا ہے تو بہت اچھی باتیں نہیں پتا تو آپ انشاءاللہ ضرور جو ہےنا اس کو کمنٹ میں مجھے جواب دینا ضرور پسند فرمائیں گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی سلوشن بتایا اس طرح سے دوستو آپ نے یہ تینوں وائرز کو کنیکٹر اٹیچ کر لینے اب کیا کرنا ہے دوستو جو آپ کے روٹری کمپریسر کی اوپر جو تھمبل ہیں جو کہ مطلب خستہ ہو چکے ہیں ان کی تھمبلز اوپر سے خراب ہو چکے ہیں ڈیمیج ہو چکے ہیں اس کے اوپر آپ نے ان کنیکٹرز کو اٹیچ کر دینا کرنا یہ ہے کہ یہ جو اندر سکرو ہے اس کو آپ نے سکرو ڈرائیور کی مدد سے اس کو لوس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس میں سپیس بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے آپ نے روٹری کمپریسر کے ٹرمینل کی اوپر انسٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے جناب اوپر اس کو رکھ کے جو اسکرو ہے وہ اچھے طریقے سے قصد دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ آگے دیکھیں گے دوستو یہ اتنا زبردست سلوشن ہے میں ابھی آپ کو یہ اٹیچ کرنے کے بعد بقاعدہ اس کو مطلب چیک کرواؤں گا کہ یہ کس طریقے سے سختی سے اوپر یعنی فکس ہو جاتے ہیں کہ روٹری کمپریسر ہل جائے گی لیکن آپ کے جو یہ ٹرمینل ہیں جو آپ کی یہ کنیکٹر ہیں یہ لوزنگ نہیں کریں گے اس طریقے سے دوستو آپ نے ان کو تینوں ٹرمینل کے اوپر ون بی ون کر کے فکس کر دینا ہے اور اسکرو ڈرائیور کی مدد سے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ایک دوسرے کے ساتھ شارڈ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ اوپر پلاسٹک کے کور سے یہ فلی طور پر کورڈ ہیں اندر جو ہے وہ بوش ہے میٹل کا اور اوپر اس کے اوپر فل مکمل طور پر یہ پلاسٹک سے کور ہے تو شارڈ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور انشاءاللہ یہاں سے برسٹ ہونے کا بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا انشاءاللہ دوستو یہ آپ سلوشن جب کریں گے تو آپ انشاءاللہ میرے لئے یہ ضرور دعا کریں گے کہ بھائی نے کوئی بات بتائی تھی تو یہ دوستو اس طریقے سے میں نے اس کو بھی ٹائٹ کر دیا اب آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں کہ یہ کس طریقے سے فکس ہو چکے ہیں یہ وائروں کو بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو یہ کنیکٹر بھی جو ہے نا وہ آگے دکھا دیتا ہوں صحیح ہے آپ اس کو جیسے مرضی ہے یعنی کہ کر کے دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کمپریسر ہل رہا ہے لیکن وہ کنیکٹر ہیں کہ وہ لوز ہونے کا نام نہیں لے رہے تو یہ سلوشن جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کمپلین سے جان چھوٹ جائے گی اور جو آپ کے تھمبل بار بار برسٹ ہو رہے تھے وہ جناب آپ کو کمپلین نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو دوستو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کے مزید اچھی چھی ویڈیو جو میرے چینل پہ آنے والی ہیں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہا کریں اجازت دیجئے اپنے دوست نعیم شہزاد کو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اللہ حمی و ناصر ملتے ہیں